بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد سے ہم اپنی فیس بک کی آئی ڈی کو اوپن کر سکیں تو یہاں پہ میں آپ کی ایک بات کلیر کر دوں کہ فیس بک کی آئی ڈی کو اوپن کرنے کے لیے کوئی بھی ٹرک اویلیبل نہیں ہے جسٹ آپ فیس بک والوں کو اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کی آئی ڈی وہ کھول دیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی شاید کوئی ٹپس این ٹرک یوز ہوتے ہیں تو بلکل نہیں یوز ہوتے ہیں یہاں پہ صرف اپیل ہی کی جاتی ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے تو میں آج آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ کروں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گانلی نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے بیل آئیکن کے بٹن پہ لازمی کلک کر دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرے آنے والی ویڈیو کی ہارڈ اپ ڈیٹ جو ہے آپ تک پہن جاتی ہیں تو باتیں زیادہ ہو رہی ہیں دوستو چلتے ہم آج کے مین ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے تو میرے دوستو آپ نے اپنے موبائل میں یا پی سی میں کسی بھی براؤزر کو اوپن کر لینا ہے براؤزر آپ نے وہ اوپن کرنا ہے جو آپ ڈیلی بیس پہ یوز نہیں کرتے فرض کریں آپ ڈیلی بیس پہ کروم براؤزر کو یوز کرتے ہیں تو آپ نے کروم براؤزر کو یوز نہیں کرنا آپ نے جو ہے نا کوئی دوسرا براؤزر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے پلے سٹور سے تو اگر آپ پی سی سے یوز کر رہے ہیں تو بھی آپ نے سیم اسی طرح ہی کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے براؤزر میں جا کے لکھنا ہے جیسے ہی آپ لے لکھیں گے نا سرچ سٹریمیں گے تو آپ کے پاس جو ہے نا مائی پرسنل اکاؤنڈ یہ والی جو ہے نا لنک آ جائے گی تو آپ نے جس اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پیج جو ہے نا اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائی پرسنل اکاؤنڈ واز ڈسیبل یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اف یو بلیو یور اکاؤنڈ ڈسیبل مسٹیکلی یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا اکاؤنڈ جو ہے نا وہ گلتی سے بند کیا گیا ہے تو پھر آپ اس فارم کو فیل کر سکتے ہیں ادروائز آپ نہیں کر سکتے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا اکاؤنڈ جو ہے نا وہ وائلیشن کی وجہ سے بند ہوا ہے تو پھر آپ یہاں پہ اپیل کریں ورنہ آپ بالکل بھی نہ کریں تو یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے اور بہت ہی آسان طریقہ ہے جو ہے نا ہر بندہ ہی اپیل کر سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں لوگن ایمیل اڈریس اور فون نمبر یعنی کہ آپ نے آپ نے وہ نمبر دے دینا ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے نا اپنی آئی ڈی اوپن کرتے ہیں چاہے وہ نمبر ہے چاہے وہ ایمیل ہے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں وقتی طور پہ کوئی بھی ایک میں اپنا ایمیل ڈریس دے دیتا ہوں کیونکہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ نے وہ لکھنا ہے جو آئی ڈی آپ کی ڈیسیبل ہوئی ہے اس کا ایمیل ڈریس لکھنا ہے تو یہاں سے جو ہے نا میں وقتی طور پہ جو ہے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سوری جی میل تو یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا فل نیم دے دینا ہے جو آپ کا اشناکتی کارڈ پہ ہو ٹھیک ہے نا آپ نے وہ ہی دینا ہے تو آپ نے یہاں سے میں جو ہے نا اپنا نام دے دیتا ہوں عمران علی کے نام سے اور یہاں پہ نام دینے کے بعد آپ یہ دیکھیں یور آئی ڈی آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے اپنی ایک آئی ڈی کارڈ جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے اس کی کوپی کو سکین کروا لینا اگر آپ کی رئیل آئی ڈی ہے تو آپ نے اس کو سکین کروا لینا ہے سکین کروانے کے بعد آپ نے یہاں سے جو ہے نا یہاں پہ اٹیچ فائل کر دینی ہے جس جہاں پہ آپ نے رکھا ہوگا وہ مطلب کہ وہ سکین کروا کے پکچریں جہاں پہ رکھی ہوں گی آپ نے یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر کے اٹیچ کر دینا ہے تو اگر آپ کی فیک آئیڈی ہے مطلب کہ فیک آئیڈی ہے تو آپ کو میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں طریقہ بتایا ہوا ہے کہ فیک آئیڈی کارڈ کس طرح جنریٹ کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں نے اس آئیڈی کارڈ کو بنا کے اپنی آئیڈی کھلوائیں ہیں فیک آئیڈی تو آپ نے وہاں سے جو ہے نا وہ آئیڈی بنا کے یہاں پہ اٹیچ کر دینا ہے اور رہی بعد جو ہے نا انفرمیشن کی آپ کو میں یہاں پہ کچھ انفرمیشن پروائیڈ کر دوں گا آپ نے یہ جو ہے نا کوپی کر کے جو ہے نا پیس کر دینا ہے تو میں جو ہے یہ ٹیکس آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ نے صرف جا کے اس کو کوپی کرنا ہے اور وہاں پہ اس کو پیس کر دینا ہے تو یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے تو میں آپ اس کو جو ہے نا آپ کو پروائیڈ کر دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں آپ نے جس وہاں سے کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے وہاں پہ جو ہے نا اس کو پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پیسٹ کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے جس جو ہے نا اس کو سینڈ کر دینا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو سینڈ کر دیتے ہیں دو چار دن میں ان کو رپلائے نہیں آتا وہ بار بار سینڈ کر جاتے ہیں بار بار سینڈ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کا جو ہے نا ایمیل سپیمنگ میں چلا جاتا ہے جیسے کہ جی میل میں اگر آپ کسی کو بار بار سینڈ کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا سپیمنگ میں ایمیل چلا جاتا ہے تو میں آپ کو یہی کہوں گا ایک سے دو بار سینڈ کیا کریں دو چار دن ویٹ کر لیا کریں کیونکہ جو ہے نا ایمپلوئر بھی کافی بیزی ہوتے ہیں تو آپ جو ہے نا کوشش کیا کریں کہ میسیج کا ویٹ کیا کریں تو مجھے امید ہے کہ دوستوں کو آج کی ویڈیو کافی سمجھ آئی ہوگی تو دوستوں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی آئی ڈی کس وجہ سے ڈسیبل ہوئی ہے اور اس کی ریزنز کیا ہیں تو آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے لوگ مجھے بعد میں کیا کہتے ہیں کہ یار پتا نہیں میری آئی ڈی کیوں بند ہو گئی ہے میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تو اگر آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو کافی سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی آئی ڈی کس وجہ سے ڈسیبل ہوئی تھی تو اگر دوستوں ویڈیو پسند آتی ہے اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ حانسل ہوتا ہے تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور فائنلی تھانکس فور واشنگ